نواز شیف صاحب نے انکار کر دیا تھا گھر جانے سے جب ان کو کہا گیا تھا جب عمران خان نے دھرنا کیا تھا بلکل دوہزار چودہ میں جی تو دوہزار چودہ میں اس وقت ان کے پاس لوگ گئے تھے پیغام لے کے استیبنشن کا کہ اب دیکھئے بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں اور ڈیزول کر دیں تاکہ ہم الیکشن کر لیتے ہیں تو عمران نواز شیف صاحب نے کہا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے اگر حکومت لینی ہے تو آکے لے لیں میں نہیں گھر جا رہا اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو بھی یہ ایڈوائز دی گئی اور پھر وہ نہیں گئے پھر ان کو اور طریقے سے نکالنا پڑا پھر پہلے وہ دھرنے ٹرائی کیے وہ نہیں فیل ہو گئے پھر چھوٹا بڑا دھرنہ کے لانگ باچ بھی ہوئی وہ بھی پٹائی ہو گئی زیرو چوک پہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے ذریعے پورا ایک منصوبہ بنا کے نواز شیف صاحب کو نکالنا پڑا اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ پرائی منسٹر اٹھ کے گھر خود چلا جائے جو کہ نواز شیف صاحب نے نہ کر دی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی نہ کر دی ہے جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں اور گھر اور ڈیزولف کر لیں تو انہوں نے کہا کہا نہیں مجھے نکالو نہیں تو میں تو بیٹھا ہوں یہاں نہیں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے دوں گا تو پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آگے بڑھا تو خان صاحب دھمکیاں دینے لگے تو ہیلیکاپٹرز آنے شروع ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ کے رات کے اندھیرے میں جب عدالتیں کھل گئی تھے اور پھر خان صاحب کو سمجھ آئی اور وہ گھر چلے گئے مگر وہ آئینی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر گئے وہ دھمکی کی وجہ سے وہ گھر نہیں گئے تو آج بھی وہی سیچویشن ہے کہ شباز شریف صاحب دھمکی کی وجہ سے گھر نہیں جائیں گے جو دھمکی کی وجہ سے گھر چلا جائے گا وہ اڑ جائے گا اگلی الیکشن میں اس لیے وہ ڈٹے رہیں گے وہ کہیں گے نکالنا ہے تو نکال دو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے دو پارلیمنٹ کے ذریعے یا مارشل لاؤ تو اگر مارشل لاؤ نہیں لگانا ہی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا اس کے محول نہیں ہے یا اس کو بھگت نہیں سکیں گے اگر وہ چلے لگا دیتے ہیں تو پھر یہی راستہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کو بھیجا جائے وہاں تیہ کیے جائیں سارے مسائل ایک اور بڑی